سویڈن کے شہر گوتم برگ میں اخوت فانڈیشن سویڈن کے ذریعہ احتمال پاکستان میں سلاب سے متاثرین کے لیے مالی امداد کے سلسلے میں ایک پرگرام کا انعاقات کیا گیا جس میں اوہر سلسل پاکستانیوں سمیت سویڈن کمیونٹی نے شرکت کی سلاب سے متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے اخوت فانڈیشن ڈاکٹر محمد امجد ساکب کی قیادت میں جن رات مصروف ہے بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی اس کارشیر میں برپور عصر لے رہے ہیں اس سلسلے میں اخوت سویڈن کی گوتن برگ ٹیم نے ایک امدادی زہرانے کا احتمال کیا جس میں مرد خواتین بچوں اور مقامی سویڈش لوگوں نے بھی اس امدادی پروگرام میں شرکت کی اور سلاب زدگان کے لیے اتیاد دیئے گوتن برگ کے اخوت صدر ڈاکٹر محمد شاید نے شرکا کو خوش آمدیت کہا انہوں نے پاکستان میں سلاب سے ہونے والی تباہی کی تفصیلات بتاتے ہوئے شرکا سے برپور معاونت کی اپیل کی اخوت سویڈن کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اخوت سویڈن میں ایک ریجسٹر تنظیم ہے اور تمام بڑے شہروں میں اس کی ذلی تنظیمیں قائم ہیں موبیا کمپنی کے مالک احسن مصطفیٰ نے ڈیڈ لاکھ کرونا دینے کا اعلان کیا اس پروگرام میں لاکھوں کرونا جمع ہوئے اس طرح اہل گتن برگ نے ایک تاریخ رخم تھی تقریب کے آخر میں ڈاکٹر محمد شاید نے اخوت گتن برگ تیم اور تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا اروائی نیوز